بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائی ترہم والا ہے پیارے بچوں ہم اپنے سبق کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں ربی زدنی علم اے میرے رب میرے علم اضافہ فرما آج ہم اردو کہانی کریں گے احسن کی عید اس کے بلند خوانی کریں گے یعنی انچی آواز میں پڑھیں گے عید الفطر گزرنے کے ساتھ ہی احسن عید الازحہ کا انتظار شروع کر دیتا ہے عید الفطر روزوں کے بعد جو عید ہوتی ہے اسے عید الفطر کہتے ہیں اور جو اس کے بعد قربانی کی عید ہوتی ہے اسے عید الازحہ کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ اسلام میں صرف دو ہی عیدیں ہیں باقی عیدوں میں نہ نماز پڑھی جاتی ہے نہ تکبیرات ہوتی ہیں تو اس مسلمانوں کے صرف دو ہی تہوار ہیں عید الفطر اور عید الازحہ گھر میں بکرے کے آنے کے بعد احسن کو کسی کی پروار نہیں رہتی عید الازحہ میں بکرے یا گائے کی قربانی دی جاتی ہے تو بکرہ کچھ دن پہلے ہی لوگ گھر میں لے آتے ہیں کل بھی جب ابو بکرہ لینے کے لیے منڈی گئے تو احسن بے سبری سے ان کی واپسی کا انتظار کرتا رہا بکرہ اید سے پہلے شہروں کے باہر بڑی بڑی بکرہ منڈیاں لگتی ہیں جہاں سے لوگ جانور کریتے ہیں آخر کار تین گھنٹے بعد جب ابو جان واپس آئے تو ان کے ساتھ ایک بکرہ بھی تھا جس کی سفید خال پر بھورے دھبے تھے احسن کو خاص طور پر بکرے کے گلے میں رنگین مالا بہت پسند آئی اس نے پیار سے بکرے کی کمر پر ہاتھ پھیرا اور اسے سیر کرانے کے لیے گھر سے باہر لے گیا چلتے چلتے اسے حمید صاحب نظر آئے جو اپنے گھر کے باہر کرسی بچھا کر بیٹھے تھے حمید صاحب ایک ضعیف آدمی تھے جو اپنی بیوی کے ساتھ احسن کے محلے میں رہتے تھے احسن بکرہ لے کر حمید صاحب کے پاس پہنچا اور عدب سے انہیں سلام کیا حمید صاحب مسکرا کر ملے اور احسن کے بکرے کی تعریف کی احسن نے پوچھا حمید صاحب آپ کا بکرہ کہاں ہے حمید صاحب نے جواب دیا میں اب بڑا ہو چکا ہوں اور میرا کوئی کمائی کا ذریعہ نہیں نہیں ہے اس لیے میرے پاس بکرہ خریدنے کے پیسے نہیں ہیں یعنی میرا کوئی مستقل آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے تو میں بکرہ نہیں خرید سکتا اس لیے میں نے بکرے کے نہیں خریدا ان سے بات کرنے کے بعد احسن گھر کی طرف واپس جانے لگا راستے میں احسن یہی سوچتا رہا کہ حمید صاحب اور ان کی بیگم عید کی خوشیوں سے محروم رہتے ہوں گے اگلے دو دن میں احسن بکرے سے اتنا معنوس ہو گیا کہ اس کا جی چاہا کے ابو قربانی کے لیے ایک اور بکرہ لے آئیں معنوس ہو گیا اس کی بکرے سے دوستی اتنی ہو گئی جب اس نے اس خوش کا اس ذکر اپنے ابو سے کیا تو وہ مسکر آیا کر بولے احسن تمہیں تو معلوم ہے کہ مسلمان قربانی کیوں کرتے ہیں کیا آپ کو بھی معلوم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم دے رہا ہے آپ علیہ السلام نے اس کا ذکر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کیا تو انہوں نے بڑی بہادری سے کہا کہ انہیں اللہ کا حکم ماننا چاہیے جب حضرت ابراہیم قربانی کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک دنبا رکھ دیا ہم مسلمان اسی واقعے کی یاد میں عید الازحہ مناتے ہیں اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے تو تمہیں بھی اپنے بکرے کی قربانی سے نہیں گھبرانا چاہیے عید کا دن آیا تو احسن نے نماز کے بعد کساب کے آنے کا انتظار شروع کر دیا کساب وہ بندہ ہوتا ہے جو بکرے کو زبا کرتا ہے اور گوشت بناتا ہے احسن بے چینی سے گھڑی کی طرف دیکھتا رہا جب کساب آیا تو احسن نے بڑی ہمت سے بکرے کی قربانی کروائی اور پھر اداسی سے اپنی بھیین کے پاس بیٹ گیا باجی نے احسن کو پیار سے سمجھایا احسن عید خوشی کا دہوار ہے اس پر اداس نہیں ہوتے بلکہ سب کو خوشیوں میں شریک کرتے ہیں یہ سنتے ہی احسن نے باجی کو حمید صاحب کے بارے میں بتایا کہ کس طرح وہ اور ان کی بیگم اید کی خوشیوں سے محروم رہتے ہیں باجی باجی کچھ دیر سوچتی رہی اور پھر بولی ان کے ساتھ وقت گزار کر ان کو اپنی خوشیوں میں شامل کر سکتے ہیں اس کے بعد باجی نے ایک پلیٹ میں گوشت ڈالا اور حمید صاحب کے گھر جا کر ان کی بیگم کے ساتھ کچن میں ہاتھ بٹانے لگیں احسن حمید صاحب کے ساتھ گپ شپ لگ میں مصروف ہو گیا تھوڑی دیر میں باجی اور حمید صاحب کی بیگم کھانا تیار کر کے لے آئیں سب نے مل کر کھانا کھایا آج کافی دنوں کے بعد حمید صاحب اور ان کی بیگم خوش لگ رہے تھے احسن کو اپنا بکرا پسان تو بہت تھا لیکن جو خوشی اس کو حمید صاحب کو خوش دیکھ کر ہو رہی تھی وہ بکرے کے ساتھ کھیل کر ملنے والی خوشی سے کہیں زیادہ تھی ہمیں اس کہانی سے کیا سبق ملتا ہے پہلا سبق تو یہ ہے کہ خوشیوں میں دوسروں کو شریک کرنا اور عید الحضا تو منائی بھی اسی لئے جاتی ہے کہ ہم قربانی کر گوشت مل جل کر کھائیں دوسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ اپنی قیمتی چیز کی قربانی کریں اپنی زندگی میں ویسے بھی اصور رکھیں جب آپ نے اللہ کی راہ میں کوئی چیز لگانی ہو تو سب چیزوں کا دینے والا اللہ ہے تو جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پیارے بیٹے کی قربانی دینے سے درگ نہیں کیا تو آپ بھی اللہ کی راہ میں اپنی چیزیں قربان کرنے سے پیچھے نہ ہٹیں تیسری چیز ایک حصہ گوشت کا اسلام میں ہے کہ جب آپ قربانی کریں تو اس کے تین برابر حصے کریں ایک حصہ اپنے لیے ایک رشتہ داروں کے لیے اور ایک غریب وں کے لیے تو اس طرح سے ہم قربانی کر کے اپنے ساتھ دوسروں کو بھی خوشیوں میں شریک کر سکتے ہیں دوسری بات جو ہمیں یہ سیکھنی چاہیے صفائی نصف ایمان ہے اکثر ہمارے پاکستان میں لوگ صفائی کا خیال نہیں رکھتے اور قربانی کی علائش کو سڑک کے کنارے پھینک دیتے ہیں تو اگر قربانی کریں تو قربانی کی علائش کو سڑک کے کنارے نہ پھینک بلکہ ایک گھڑا کھوڑ کر اس میں دفنا دیں مٹی میں یہ خاصیت ہے کہ کچھ عرصے بعد علائش دی کمپوز ہو جائیں گی اور گندگی اور بیماری نہیں پھیلے گی پیارے بچوں ہمیں بہت ضروری ہے کہ قربانی کے جذبے کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا اپنے اوپر لازم کر لیں امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں